اسلام علیکم ایڈورڈ آئلینڈ موو ہو سکتے ہیں اور کینیڈا کا پی آر حاصل کر سکتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پرنس ایڈورڈ آئلینڈ پروینشل نومینی پروگرام کی سٹریم اکوپیشن ان ڈیمینڈ کی تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت ہوں گے اور اس کا اپلیکیشن پروسس کیسے چلتا ہے ان فور نوک کوڈز کے انڈر کون لوگ آ جاتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن فی کتنی ہوتی ہے یہ سبھی ڈیٹیلز جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ کو مل سکیں بہت شکریہ اور فرنز اس پروگرام کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دیتا چلوں کہ کینیڈین پروونس کیوبیک اس وقت سب سے زیادہ لیبر شورٹیج میں جا رہا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ جابز اویلیبل ہیں کینیڈا میں وہ کیوبیک کے پروونس میں ہیں اس کی اوپر کچھ ڈیٹیل ویڈیوز آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا تو آئیے ہم آج کی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں اور پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ اکوپیشن ان ڈیمینڈ کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں فرنز آپ کی سکرین پہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ پروونسیل نومینی پروگرام کی افیشل ویب سائٹ ہے اور ان کی سٹریم اکوپیشن ان ڈیمینڈ اس کے انڈر جو الیجیبل نوک کورڈز فرنز رکھے گئے ہیں وہ ہیں نو سی 3413 نرس ایڈز آڈرلائز اور پیشنٹ سرویس ایسوسییٹس نوک کورڈ 7511 ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیورز نوک کورڈ 7611 کنسٹرکشن ٹریڈ ہیلپرز اور لیبررز اب یہ کنسٹرکشن ٹریڈ ہیلپرز اور لیبررز کا بہت ہی وائیڈ اوپن نوک کورڈ ایفرنز اس میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹریڈز آ جاتے ہیں چاہے وہ پلمبرز ہیں میسنز ہیں کارپنٹرز ہیں یا کوئی بھی اور ٹریڈ آ جاتا ہے اس کے ہیلپرز کی ضرورت ہے پنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں یہ سکل لیول سی کا نوک کورڈ ہے منیمم ریکوارمنٹس کے ساتھ آپ لوگ الیجیبل ہو سکتے ہیں نوک کورڈ 7611 کے لیے پھر ہے نوک کورڈ 6731 لائٹ ڈیوٹی کلینرز فرینڈز ان چاروں نوک کورڈ میں سے پہلے دو نوک کورڈ 3413 نرس ایڈز اس کے لیے آپ کو پروفیشنل سٹڈیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس نرسنگ کیا لائسنس اس سے ریلیٹڈ ڈگری یا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اور نرس کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے جو کہ ایک پروفیشنل جاب ہے اس کے بعد نوک کورڈ 7511 ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیورز کے لیے ہیوی لائسنس کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے لیکن اس کے بعد جو نیکس دو نوک کورڈز ہیں 7611 6731 ان دونوں کے لیے کوئی سپیسیفک ڈگری یا ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ہوتی سیمپلی آپ کے پاس ہائی سکول سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ انف ہے ان دونوں اکوپیشنز کے لیے اس میں آپ کو کوئی سپیسیفک لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہیلپر کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے کارپینٹرز ہیلپر ہیں پلمبر ہیلپر میسن ہیلپر ٹائل فکسنگ ہیلپر روفنگ ہیلپر کسی بھی کنسٹرکشن انڈرسٹری سے ریلیٹڈ اکوپیشن کے ہیلپر کا کام سبھی لوگ کر سکتے ہیں آسانی سے اور لائٹ ڈیوٹی کلینرز کا کام بھی سیمی انسکلڈ جوب ہے جس میں آپ لوگ آسانی سے جوب حاصل کر سکتے ہیں تو پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ کے اکوپیشن انڈیمینڈ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس ایک فل ٹائم نون سیزنل پرمنٹ جوب آفر ہو پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ کے کسی بھی امپلائر سے اپنے پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ کی جوبز کیسے تلاش کرنی ہیں اس کیوں پر ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن بہت سے لوگ چیز کو جانتے بھی ہیں کہ کیسے پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ میں ہم جوبز سرچ کر سکتے ہیں ان چار نوکورز کے انڈر سپیسیفکلی آپ لوگ جوبز سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ اکوپیشن انڈیمینڈ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں نیکس ریکوائرمنٹ ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس منیمم ایک سال کا ورک ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے آپ کو کسی بھی اکوپیشن میں جس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اور سب سے خاص پاس فرینس اس پروگرام کی یہ ہے کہ اس میں ایج کی لیمٹ بہت ایکسپینڈ کر دی گئی ہے from 18 to 59 years اس میں ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت آسانی ہے جو 40 یا 50 پلس ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کیا کینیڈا موو ہو پائیں گے یا نہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا چانس ہے پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ میں آپ لوگ جوب حاصل کر کے موو ہو سکتے ہیں اور نیکس ایکوائرمنٹ ہے آپ کے ایجوکیشن جو کہ آپ کو منیمم ہائی سکول ڈپلومہ ریکوائرڈ ہوگا اور پھر ہے آپ کے آئیلز کا ٹیسٹ منیمم سی ایل بی فور کا سکو ریکوائرڈ ہے آپ کو آئیلز کا اور سیکنڈ لیس ایکوائرمنٹ ہے آپ کے لیے پروف آف فنڈز آپ کے پاس اتنے پیسے ہونا ضروری ہیں جو کہ آپ پرنس ایڈوڈ آئیلینڈ میں موو ہونے کے بعد اپنے ایکسپینسز خود اٹھا سکیں اور لیس ایکوائرمنٹ ہے اور یہ جب کی انٹینشن جاب آف آلیٹر سے کنفرم ہو جاتی ہے یہ سیمپل سی ریکوائرمنٹ ہیں تو اگر آپ ان منیمم ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپریشن آف انٹرس سبمیٹ کروا سکتے ہیں ایکسپریشن آف انٹرس سبمیٹ کروانا بلکل فری ہے آپ لوگ آن لائن ایکسپریشن آف انٹرس سبمیٹ کروائیں گے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جو کہ چھے مہینے تک ویلڈ رہتی ہے آپ کی پروفائل اور اگر آپ کو انویٹیشن آ جاتا ہے ایکسپریشن آف انٹرس سبمیٹ کروانے کے بعد پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے پروونس کی طرف سے تو آپ نے اس کی فی پے کرنی ہوتی ہے اور اس کی فی سے پے نہیں کرنا یہ تین سو ڈالر کی فیز آپ نے آن لائن پے کرنی ہے اپنے ماسٹر یا ویزا کارڈ سے اور یہ پیمنٹ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی اوفیشل ویب سائٹ پہ ہی ہونی چاہیے یہ تین سو ڈالر کی پیمنٹ کے علاوہ آپ کا کوئی ایکسپنس نہیں آئے گا اس پورے پروسس میں اور یہ تین سو ڈالر بھی آپ نے اس وقت پے کرنے ہیں جب آپ کے پاس پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے پروونشل ایمیگریشن کی طرف سے انویٹیشن آ جاتا ہے کہ آپ نومینیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیجئے اس پیمنٹ کے بعد آپ کو نومینیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے ساتھ میں آپ کو ایشو کیا جاتا ہے ایک ورک پرمٹ سپورٹ لیٹر جس کی بیس پے آپ ورک پرمٹ پے کینیڈا موو ہو سکتے ہیں اور آکے آپ اپنی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے نومینیشن سرٹیفکیٹ کی بیس پے کینیڈا کا پی آر اپلائی کر دینا ہوتا ہے اور کیونکہ پی آر ملنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ لوگ کینیڈا میں رہ کے اپنی جاب کر سکتے ہیں آپ اپنا ایمپلائیر چینج نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پی آر نہیں مل جاتا اراؤنڈ ایٹین منٹس کا پروسس ٹائم ہے کینیڈین پی آر کا جب آپ کو پی آر مل جاتا ہے تو آپ کینیڈا کے کسی بھی سٹی میں موو ہو سکتے ہیں یا پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں ہی رہ کے اپنی جاب کنٹینیو کر سکتے ہیں یا اپنی جاب چینج بھی کر سکتے ہیں اور فرنڈز اب آپ کی سکرین پہ ایک فارم آ رہا ہے جس کی ضرورت ہوگی آپ کو جاب آفر کے لیے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ سے آپ کا ایمپلائیر آپ کو جاب کنٹریکٹ تو سمپل لیٹر ہیڈ پہ دے سکتا ہے لیکن افیشل جاب آفر کے لیے یہ فارم ہونا ضروری ہے جاب آفر کے بارے میں بھی اپنے ڈاؤٹس کلیر کر لیجئے کہ کوئی بھی جاب آفر پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے پروینس میں اس فارم کے بغیر نہیں ہو سکتا پانچ پیجز کا یہ فارم ہے جو آپ کا ایمپلائیر فل اوٹ کرتا ہے آپ کے لیے اور آپ کو بھی سنڈ کرے گا اس فارم کے بغیر آپ کا کوئی بھی جاب آفر جنوین نہیں ہو سکتا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی پریزنٹیٹیو یا کنسلٹنٹ کی مدد لے رہے ہیں اپنے امیگریشن پروسیس میں تو پھر آپ کو ایک اور فارم کی ضرورت ہوگی ورک فورس یوز آف ریپزنٹیٹیو فارم اگر آپ خود اپنی امیگریشن اپلیکیشن کو پروسس کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کوئی سیپرٹ فارم فیل آوٹ نہیں کرنا جو انفرمیشن آپ کو دینی ہے وہ آپ سمپلی ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں ہی پروائیڈ کریں گے تو فرنز یہ ایک بیسک اوورویو ہے کینیڈین پروینس پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ اکوپیشن ان ڈیمینڈ کی سٹریم کا اگر یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی تو اس کو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے فرنز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ